اس بیچ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یو پی کیابنیٹ منتری شفپال یادف جی موجود ہے سب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے سٹوڈیو مانے کے لیے تو ہم ان سے چرچہ کریں گے باتچیت ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ اترپردیش ویدھان سبا چناف سے پہلے جوڑ توڑ اور گڑ بندن کی راجنیتی زوروں پر چل رہی ہے سباچ وادی پارٹی اور راشی لوگ دل کے بیچ گڑ بندن کی خبریں ہیں راج میں بدلتے حالات کے بیچ ملائم سنگھ اور عجیز سنگھ گڑ بندن کے پکش میں ہیں دونوں پارٹیاں 2017 کا ویدھان سبا چناف ملکل اڑ سکتی ہیں تو وہی رلڈ سپریمو عجیز سنگھ سماج وادی پارٹی سے گڑ بندن کر راج سبھا جا سکتے ہیں ملائم سنگھ کا مشن 2017 ملائم سنگھ کا عجید داؤ ملائم سنگھ سیاست کے ماہر کھلاڑی ہیں ان کا داؤ کبھی کھالی نہیں چاہتا سماج وادی پارٹی سپریمو نے ایک بار پھر بڑا سیاستی داؤ چلا ہے ستروں سے مل رہی جانکاری کے مطابق یوپی کی ستہ پر پھر سے کابیز ہونے کے لیے ملائم سنگھ اپنے پرانے ساتھی عجیز سنگھ کے ساتھ مل کر چناو لڑنا چاہتے ہیں حالانکہ ملائم عجید گھڑ بندن پر انتیم مہر لگنی باقی ہے اسی کڑی میں رویوار صبح سب سے پہلے شیوپال سنگھ یادو عجیز سنگھ کے گھر پہنچے پھر عجیز سنگھ نے نیتا جی کے گھر کا رکھ کیا حالانکہ سماجوادی سپریموں سے اپنی اس ملاقات کو راشتے لوگ دل کے ادھیکش نے سامانیہ ملاقات بتایا وہیں شیوپال سنگھ بھی آر ایل ڈی ادھیکش عجیز سنگھ سے اپنی ملاقات پر کھل کر بولنے سے بستے نظر آئے ملائم عجید گھڑ بندن کے قیاسوں پر بیان باجی کا دور بھی شروع ہو گیا ہے یوپی پردیش ادھیکشر کیشو پرساد موریا کے مطابق چناؤں کے پہلے اس طرح کا گھڑ بندھن کوئی نئی بات نہیں ہے وہ مل رہے ہیں وہ مل سکتے ہیں کوئی دوسرے دل کے لوگ ہیں وہ سپا کے ہیں وہ لوگ دل کے ہیں وہ مل رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے وہ ملے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا سپشت یہ حمد ہے کہ ہم اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کارکارتراؤں کے پھل پر اور جنتہ کے آشیرواز سے 2017 بھی سپل کریں گے ادھر کانگریز پارٹی کو بھی ملائم عجید گھڑ بندھن کی خبر کچھ راست نہیں آ رہی ہے ریتا بہوگونا جوشی نے راستے لوگ دل سپریموں پر تنج کستے ہوئے کہا کس سے پہلے عجید سنگھ بی جے پی کے ساتھ بھی گھڑ بندھن کرنے کی کوشش کر چکے ہیں عجید سنگھ جی سبھی سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گھڑ بندھن میں تھے پشلے چناؤں میں ابھی کچھ دن پہلے سنا کہ ان کی چرچہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہو رہی تھی جی ہاں تو عجید سنگھ کے سماجبادی پارٹی سے گھڑ بندھن کی چرچہیں بہت زیادہ تیز ہو رہی ہیں جس طرح سے ملاقات یہاں پر ہوئی ہے شفال یادف جی اس وقت تک خود ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شفال جی یہ گھڑ بندھن ہوگا یا پھر پارٹی میں ویلے ہوگا دیکھیں ابھی باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جی ایسے تو نیتا جی چودی چرن سنگھ نیتا رہے ہیں اور نیتا جی کو بہت مانتے تھے تو یہ سلسلہ اگر شروعات ہوئی ہے تو اچھی باتچیت ہوئی ہے اور ہماری تو پہلے بھی باتچیت ہوتی رہتی تھی جوڈی آجی سنگھ جی سے اور کل نیتا جی سے بھی باتچیت ہوئی ہے اچھی بات ہوئی ہے اب شروعات ہوئی ہے آگے تو پھیسلہ نیتا جی کو اور چودی آجی سنگھ جی کو ہی لینا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں گاندی وادی لوگ ہیں لوہیا وادی لوگ ہیں چودی چرن سنگھ وادی لوگ ہیں چودی چرن سنگھ سائج ہندوستان میں کسانوں کے سب سے بڑے لیڈر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ کسانوں کی اور گریبوں کی بات کو دیش کے سامنے رکھا ہے اور کسان لیڈر کے روپ میں سب سے بڑے کسان نیتا چودی چرن سنگھ ہوئے ہیں تو انہیں کے سس نیتا جی بھی رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبر جتنے بھی لوہیا وادی ہیں چرن سنگھ وادی ہیں اور گاندی وادی لوگ ہیں یہ سب لوگ اکھٹے ہو کر کے بھارتی جنتہ پاٹی کو اس دیش سے پیدیش میں سے سماج وادی پاٹی نے بھارتی جنتہ پاٹی کو ہٹائی دیا ہے اور دوہزہ سترے میں پھر اس بھارتی جنتہ پاٹی کو سب لوگ مل کر کے بھارتی جنتہ پاٹی کو قراری ہار دیں اور سماج وادی پاٹی اس سے بھی بڑے بہمت کی سرکار اتر پردیش میں بنائے لیکن سر عجید اور ملائم کا یہ گچوڑ کتنا کارگر ثابت ہوگا کتنا فائدہ یہاں پر سماج وادی پاٹی کو ملے گا اتر پردیش میں خاص طور سے پشمی اتر پردیش میں دیکھیں پشمی اتر پردیش میں اب بعد میں دیکھیں یہ ایک ہی بچار دھارہ کے لوگ ہیں جتنے بھی چودی عجید سنگھ کے ساتھ میں ہیں اور یہ چودی چرن سنگھ کے سب ہی انواہی ہیں اور سماج وادی پاٹی بھی اور نیتا جی چرن سنگھ کے بہت بڑے انواہی رہے ہیں تو یہ نیچرال گٹ فردن ہو سکتا ہے تو اگر یہ سب لوگ مل کر کے ایک ہو جاتے ہیں تو پشمی اتر پردیش میں لاب تو مل نہیں ہے سر یہاں پر راج سبھا جانا چاہتے ہیں اور اس مانگ کے ساتھ وہ کانگرز کی طرف بھی گئے تھے بی جے پی کی طرف بھی گئے تھے جیڈیو کی طرف بھی گئے تھے لیکن بھروسہ نہیں جتایا تھا کیونکہ ایک ہی پارٹی میں ٹکتے نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے اب سماج وادی پارٹی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں گٹ بندن کی خبریں یہاں پر آ رہی ہیں ایسے میں کیا سماج وادی پارٹی کی ٹکٹ پر وہ راج سبھا جائیں گے پرتیاشی کی طور پر راج سبھا کی طرف کیا جائیں گے دیکھیں انہوں نے اس طریقے کی ابھی کوئی بات نہیں رکھے اور اگر سماج وادی پارٹی میں آتے ہیں اگر گٹ بندن میں ہوتا ہے تو ہم لوگ اتنا جرور کہیں گے کہ ان کا پورا سماج وادی پارٹی میں سممان رہے گا اور پورا پورا سممان ان کو ملے گا اور یہ میں نے کہا جو نیچرل گٹ بندن اور پارٹیوں میں نہیں ہے لیکن سماج وادی پارٹی سے کیونکہ یہ سب چودی چرن سنگھ کے انوائی رہے ہیں سماج وادی پارٹی میں بھی بہت سے لوگ آدھکانس لوگ چودی چرن سنگھ کو ماننے والے لوگ ہیں اور یہ آجید سنگھ کا جو بھاستی راشتی لوگ دل ہے وہ بھی چودی چرن سنگھ کے انوائی ہیں تو یہ نیچرل گٹ بندن ہو سکتا ہے تو سب گٹ بندن ہی ہوگا یہاں پر یا پھر ویلے ہو سکتا ہے یہاں پر یہ باتچیت کی شروعات ابھی ہوئی ہے اب یہ تو فیصلہ نیتاجی کو لینا ہے اور چودی آجید سنگھ کو لینا ہے لیکن ہم سب لوگوں کے سممند پہلے سے ہی بہت اچھے ہیں جی راجہ سبا جانا چاہتے ہیں تو سماجوادی سے جائیں گے یا پھر لوگ دل سے جائیں گے اب یہ تو بعد میں تیہ ہو جائے گا اور ابھی تو دیکھیں ہماری پارٹی کے لوگوں نے سوی سٹوں پر نامنکن کر بھی دیا ہے لیکن جب بھویس میں جب کبھی موقع ملتا ہے تو چودی آجید سنگھ کا سماجوادی پارٹی میں پورا سممان سممان کے ساتھ مان لیں ہم یہاں پر کی وہ راجہ سبا جا رہے ہیں دیکھیں ابھی ہماری پارٹی میں تو کوئی سیٹ اپ کھالی بچی نہیں ہے کوئی بچی نہیں ہے اگر بہت پہلے سے شروعات ہو جاتی تو اس پر بچار کیا جا سکتا تھا سب وشمبر پرساد نشات کا ٹکٹ یہاں پر کاٹا جا رہا ہے تو کیا ان کی جگہ یہاں پر بھیجا جائے گا راجہ سبا دیکھیں ابھی ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے ابھی کوئی اس طریقے کی بات نہ انہوں نے یہاں پر اس بات کو رکھا ہے اور اس سمائے نامنکن پورے ہو چکے ہیں اور کل آش ڈیٹ ہے اس پر ابھی کوئی باتچیت ہوئی نہیں ہے لیکن سر اگر وہ راجہ سبا کے لیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کا ٹکٹ تو ضرور کٹے گا دیکھیں ابھی سمامنا ایسی ہے نہیں ساتھی ساتھ اجیس سنگھ بیٹے کو یو پی میں بڑا رول دینے کی وہ مانگ کر رہے ہیں تو کیا سی ایم صاحب انہیں یہ بڑا رول دیں گے دیکھیں وہ تو باتچیت ہو جائے گی میں نے کہا کہ اگر اس طریقے کی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو بیٹے کو مکھ بنتی اتر پہ دے جدور سمامن کے ساتھ ان کو بھی سماج باتی پارٹی میں رکھا جائے گا جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجیس سنگھ ملائم سنگھ کے لیے یو پی میں تورک کا اکہ ثابت ہوں گے دیکھیں سماج باتی پارٹی دیکھیں سماج اتر پہ دیش میں سب سے بڑی پارٹی ہے اور بڑے بہمت میں بھی ہے اور سماج باتی پارٹی کی سرکار نے چار سال میں سب ہی باتیں پورے کیے ہیں اور جو باتیں نہیں کیے تو اس سے بھی بڑے بڑے کام اتر پہ دیش میں کیے ہیں کسی کے ساتھ بہر بہاو نہیں کیا ہے ہر ور کے لیے کام کیا ہے اور اتر پہ دیش میں تیجی کے ساتھ بکاس کا کام ہوا ہے کہیں پر بھی اتر پہ دیش میں اگر کسانوں پر سنگھٹ آیا ہے یا کہیں بیوپاریوں پر سنگھٹ آیا ہے یا کہیں پر سچکوں پر سنگھٹ آیا ہے تو اور چھاتر نوجوانوں سے لے کر کے سماج باتی پارٹی نے سب کے لیے کام کیا ہے کسی کے ساتھ بہر بہاو نہیں کیا ہے تو اتر پہ دیش کی جنتہ نشت سماج باتی پارٹی کے ساتھ ہے اور دو ہزار سترے میں اس سے بھی بڑے بہمت کی سرکار سماج باتی پارٹی اتر پہ دیش میں بنانے جا رہی ہے ایک آخری سوال اور بہت چھوٹا سا جواب مکہ منتی نے یہاں پر کہا تھا کہ اتر پردیش میں سماج باتی پارٹی کی لہر ہے تو آگاوی ویڈھان سبھا چناو کو لے کر کتنی امیدیں ہیں لیکن ہم ابھی تو ہماری اس سمائے قریب دو سو انتیس سیٹیں سماج باتی پارٹی کی ہیں اور اب کے بار ہم ہمارا لچ ہے ہم تین سو سیٹوں کے آس پاس ہمارا پریاس ہے کہ ہم اتر پردیش میں سماج باتی پارٹی جیت کر کے آئے جی چلیے سر بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ہم سے یہ خاص بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ